بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اور پیارے بھائیو آپ کو کیا علامیت کروں گا آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے دوستو اور پیارے بھائیو اگر پاکستان سے باہر جو رہنے والے ہمارے پاکستانی بھائی اوورسیز اگر دوہزار چوبیس کے الیکشن آن لین ہوتے تو آپ کس کو ووٹ دیتے آپ کی کیا رائے ہوتی کس پارٹی کو آپ ووٹ دیتے اور جتواتے میں بھی اپنی رائے آپ کو ضرور دیں گے اس ویڈیو کا اندر کیا آپ پی ٹی اے کے سپورٹر ہیں یا آپ نون لیگ کے سپورٹر ہیں یا جماعت سلامی کے یا ایم کو ایم یا ادھر جماعتوں کی لیکن ووٹ تو ویسے بنتا تو پی ٹی آئی کا ہی ہے کیونکہ آپ نے تو دیکھا 31 سال سے زائد کے اکثر لوگ کہتی ہیں جب ہمارے ماں باپ کی شادی ہوئی تھی تب بھی ہم نے دیکھا کہ نون لیگ جب ہم پیدا ہوئے تب بھی نون لیگ جب ہم نے جوان ہوئے مطلب سکول چھوڑے کالج چھوڑے تب بھی نون لیگ اب ہماری شادی ہوگے تب بھی نون لیگ جب ہمارے بچے ہوگے ہم بڑھاپے کی طرف چلے گے تب بھی نون لیگ دیکھیں اتنے 30 سال کے تقریباً اندر اندر نون لیگ ہی نون لیگ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک موقع دیا جائے ہم ملک کو سنوار دیں گے بہتر بنا دیں گے لیکن کیا کرنا چاہیے یہ آپ کا ووٹ ہی جانتا ہے بہتر آپ کا ووٹ بہت ہی قیمتی ہے ایک ایک ووٹ کی کتنی قدر ہے یہ آپ کو اب علم ہو گیا ہے جس طرح کے الیکشن دوہدار چوبیس کے پاکستان کے اندر ہوئے ہیں بیسے دوستو میں کہتا چلوں ابھی تک میں نے ووٹ نہیں ڈالا میں اوورسز دوسری کنٹری میں رہتا ہوں پاکستان سے باہر ہوں اگر میں ووٹ ڈالتا تو میں یقین کریں آپ کو کہتا کہ پی ٹی آئی کوئی سپورٹ کرتا میں نے ابھی تک ووٹ نہیں ڈالا دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگل جو ہزار نتیس میں آئے ووٹ الیکشن ہوئے تو میں ضرور پانچ سال کے بعد جو ووٹ ہوں گے میں اس میں ضرور حصہ لوں گا اور میں اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کروں گا اگر آپ کے ووٹ ڈالتے دوہزار چوبیس کے اندر یہ تو آپ کو پتا ہے کہ حکومت جو ٹھارہ مینے سوالہ مینے آئی تھی سب سے پہلے انہوں نے یہی کام کیا تھا جو باہر یہ کنٹری کے اندر رہتے ہیں دوسری کنٹری کے اندر وہ ووٹ نہ ڈال سکیں کیونکہ اس میں کچھ نہیں ہو سکتا تھا کچھ بھی آگے پیچھے اگڑ دا اگڑ نہیں کر سکتے تھے پاکستان کے اندر چلو کر سکتے ہیں آپ کے ووٹ جلا بھی سکتے ہیں دبا بھی سکتے ہیں سب کچھ بس اتر لیکن آن لین تو کچھ نہیں کر سکتے وہ دنیا دیکھتی ہے باقی دوستو پیرے بھائیو ہم ملیں گے کا اگلے بیلوگ میں اللہ حافظ